یہ ہمارا پارٹ فائیو ہے اردو میں کرنے کے لیے اس میں ہم سکھیں گے کہ لائن آف بیس فٹ کیسے نکالے جاتی ہے what should be the characteristics of لائن آف بیس فٹ جب آپ یہ نکالیں گے لائن آف بیس فٹ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور کینٹ لائن کیسے ہوتی ہے جب آپ لائن آف بیس فٹ کو نکالے کی کوشش کرتے ہیں سمال آپ کے پاس جب اسکیل چھوٹا سا اسکیل ہوتا ہے تو اس سے نکالیں کوشش کرتے ہیں تو آپ کرتے یہ ہیں کہ پہلے ادھر چھوٹا سا سمال اسکیل یا پھر آپ تھوڑا سا اسکیل کو آگے پڑتے ہیں تو یہ لائن ایسے ہو جاتی ہے یہ کینٹ ہو جاتی ہے لائن یہ کینٹ لائن نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو ہمیشہ رول استعمال کرنا چاہیے 30 سنٹی میٹر رول ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کا ملتا ہے یا پلاسٹک کا یہ ٹرانسپیرنٹ رول ہوتا ہے 30 سنٹی میٹر وہ استعمال کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے آپ کو اس پہ view بھی بہتر ملتا ہے تو یہ لائن مست ناٹ بی کینٹ پہری بات ہو یہ ہے کہ لائن مست ناٹ بی کینٹ دوسری بات یہ ہے لائن مست ناٹ بی کینٹ تیٹس it should be drawn drawn with one stroke ایک ہی stroke سے آپ نکالیں گے لائن number two line must not be hairy اب یہ طرح سب فنی تو لگتا ہے لیکن hairy line بن جاتی ہے بچوں سے کیسے بچے کیا کرتے ہیں کہ hairy line اس طریقے سے ہوتی ہے پہلے سے ایک لائن بنا لی ہے پھر اس کو انہیں ریز کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے کہیں کہیں پہلے والے لائن کے نشانات رہ جاتی ہیں جو hairy ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یعنی نئی line آپ best fit نکالتے بھی پہلے آپ سے غلط ہو چکی ہے یا آپ نکال کے بھی ہو آپ erase بھی کرتے ہو تو اچھے طریقے سے erase کریں یہ hair جو ہے وہ line پہ نہیں آنے چاہیے number two number three number three یہ ہے کہ distributional points must be fair on other side of the line on both sides of the line on both sides of the line it means on both sides number four points or i can say number of points must be equal or difference of one is allowed or difference of one is allowed on both sides of the line اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت امپارڈنٹ ہے اور بچے اس پہ زیادہ تا مارک لوس کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ distributional points line کی دونوں sides پہ equal ہو دونوں sides پہ distributional points کی کیسے equal ہوتی ہے for example وہ تو line پہلے points ہوتے ہیں line ہوتی ہیں لیکن میں پہلے line draw کر کے اس پہ بتاتا ہوں آپ کو suppose یہ ہے point یہ point ہے اس کے دو point دو line پہ ہیں suppose اور یہ چھے point تو آپ دیکھیں دو points line پہ ہیں اور دو points اوپر ہے نیچے تو distribution سیم ہے جب distribution سیم ہے تو یہ line آپ بیسوٹ ہو سکتی ہے بالکل یہ line آپ بیسوٹ ہے اس کو graph کے margin سے نہیں باہر جانا چاہیے graph کے margin تک آپ اس کو extent کر سکتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ سر ایک پوائنٹ تک کریں extend graph کی حدود میں آپ کر سکتے ہیں right portion پہ یہ نہ جائے تو بہتر ہے ایسے exam nurse woman penalise اس کو شاید نہ کرتے ہوں نہیں کرتے شاید نہیں پوائنٹ تو پلانٹ نہیں ہے اس سے مگر باہر چلی جائے تو اس کو erase کر دیا یا گراف کے grade سے تو یہ ہے لیکن ایک پوائنٹس کا allowed ہوتا ہے مثال کے دو پر آپ یہ دیکھیں یہ points ہیں اب تین points line پہ ہیں دو اوپر ہے ایک نیچے ہے تو یہ allowed ہے یہ allowed ہے لیکن اس کو بیسی کے لیے ہماری second pattern جب کوئی اور line نہ بنے تو دو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یا مثال کے طور پر یہ سارے یہ چار points line پہ ایک ایک تو ٹھیک ہے اچھا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ایک point ہے اور نیچے کچھ میں نہیں ہے یہ zero اور one ایک کا difference ہے یہ بھی allowed ہے line up best fit جو ہے ہمیشہ دیکھیں ضرور نہیں ہے کسی points اگر اس طرح کی line up best fit آ رہی ہے یہ negative gradient ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ line جو ہے کسی بھی point سے پاس نہیں کر رہی لیکن یہ line up best fit ہے line up best fit اس لیے کہ equal distribution of the points on both sides تو اس طریقے سے line up best fit ہو سکتی ہے یعنی وہ کسی بھی point سے پاس ہو سکتا ہے نہ ہو تو line up best fit کے لیے سر سے پہلے دیکھیں straight line آپ کو ڈرا کرنی ہوتی ہے 30 cm rule استعمال کریں اور کچھ trial دیں کچھ trial دینے کے بعد اور دیکھیں ایک stroke میں اور ایک اور point جو ساری میں نہیں لکھ سکا وہ تو شروع سے ہی ہوتا ہے always line must be ایک اور character سے کہے line must be drawn with very thin pencil یعنی پہلے آپ اس کو شاپ کریں شاپ نہ سے شاپ کریں اس کے بعد آپ line up best fit نکالیں یہ بھی ایک بہت important point ہے کیونکہ بچے اس طرح کی line up best fit نکال دیتے ہیں جو تقیباً بہت زیادہ تک ہوتی ہے اور وہ ان کو رکھنے یعنی نہیں کرتے تو بیسی کے لیے ایک mark ہوتا ہے آپ پھر میں کرا رہا ہوں not a king line not a king line thin line equal distribution of points yeah i can say fair distribution of points fair means ایک کا difference fair distribution distribution of points on both sides and not a hairy line جب یہ چار characteristics ہوں گے تو پھر آپ کو ایک mark ملے گا اس میں سے ایک بھی آپ نے follow نہیں کیا تو اب you will lose your one mark follow line up best fit تو یہ line up best fit ہے اس کے بعد آتا ہے gradient gradient کیسے calculate کرتے ہیں سر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے ہمیشہ gradient کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس پہ significant figures کونے چاہیے gradient ہمیشہ ہوتا ہے change in y change in the values of y upon change in the values of x so ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یعنی least number of significant figures in y axis or in x axis جو ہوتے ہیں وہ ہی gradient ہونا چاہیے least number of significant figures x axis میں یا y axis میں وہ ہونے چاہیے لیکن least number of significant figures in y axis or in x axis in the table میں جو ہوں کیونکہ graph میں تو in the values of the table جو table کے values میں y axis یا x axis کی values ہیں graph paper پہ نہیں graph paper پہ کوئی restriction نہیں ہوتی number of significant figures کی تو وہ اس طرح کیسے لے جائے جائے لیکن rule of the thumb is usually take ہمیشہ یہ لیں usually take three significant figures in gradient gradient میں اومن آپ تین significant figures لیں کافی ہوتا ہے آپ بس 3 لیں یعنی 2 بھی نہ لیں 4 بھی نہ لیں ون نے ہمیشہ 3 significant figures gradient میں لیں تو آپ کا اس طریقے سے ہمیشہ وہ صحیح چیز ہوتی ہے تو gradient میں ہمیشہ 3 significant figures لیں اب اس کے بعد ہم نے calculate کیسے کرنا ہے gradient اور number one دوسرا یہ ہے کہ gradient کا unit نہیں ہوتا no units یہ پیوہ نمبر ہے تو gradient جب آتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے gradient سب یہ ان values کی ڈیویان ہوتی ہے this divided by this تو gradient میں unit نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے وہ units جو ہے y axis اور x axis کے ساتھ دیئے ہوتے ہیں no units with a gradient اس کے بعد لیکن کچھ teachers کراتے ہیں units y axis کے units upon x سے unit دے دیں جو کہ examiner assuming penalize نہیں کرتے لیکن strictly speaking gradient ہونا نہیں چاہیے gradient کے units نہیں ہونے چاہیے اچھا اب اور gradient کے لئے جو چیز کریں گے اور gradient کے لئے چیز کریں گے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہمیشہ جو ہے triangle نکاریں گے always use triangle for obtaining gradient for calculation of gradient اور وہ triangle must be very large triangle must be very large triangle بہت بڑا ہونا چاہیے اور بہت بڑے کے لئے اور بچے کچھ method use کرتے ہیں y2 minus y1 upon x2 minus x1 جو usual method ہے gradient نکالنے کا لیکن میں اس کو examiner's بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم اس طرح کیسے جائیں delta y upon delta x سے جائیں اور باکسز کاؤنٹ کریں کہ y axis میں کتنے باکسز ہوئے ہیں سمال اور x میں کتنے باکسز ہوئے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ points پر indicate کرنے چاہئے ہیں اور پھر بھی triangles اللہ بنائیں اس method سے کرتے ہیں تب بھی triangle ضرور شو کریں جب تک triangle شو نہیں ہوتا examiner mark کبھی بھی نہیں دیتا gradient کے اب آئیں gradient کی calculation کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو gradient اگر positive ہے اس طرح کی line ہوگی تو gradient positive ہوگا یا تو آپ sign خود سے لے تب بھی ٹھیک ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال اس میں یہ xx ہے یہ y axis ہے ادھر سے شروع کریں x right میں جا رہا ہے تو positive ہے y اوپر جا رہا ہے تو positive ہے gradient ہوتا delta y upon delta x تو یہ positive upon یہ positive gradient positive یا مثال کے طور پر اگر آپ کے line یہ اس طریقے سے ہے تو یہ دیکھیں یہ x axis ہے یہ y axis ہے پہلے x axis دے x axis negative ہے کیونکہ left میں جا رہا ہے y axis positive ہے کیونکہ اوپر جا رہا ہے تو ظاہرہی بات ہے gradient جو آئے گا وہ آئے گا positive upon negative تو یہ negative ہو جائے گا تو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں یا اس طرح line ہو تو خود direct positive لے لیا کریں gradient اس طرح line ہو تو خود سے negative gradient لے لیا کریں تب بھی ٹھیک ہے یا دیکھیں ہمیشہ right is positive right positive x axis کے لیے اور left negative x axis کے لیے اسی طرح y axis کے لیے up positive اور اگر down آ رہے ہیں تو وہ negative آپ triangle میں travel کریں ادھر سے دیکھیں پہلے x axis میں travel کریں پھر y میں یا ہمیشہ پہلے x axis میں پھر y میں پرستہ کیلے ٹھیک ہے آپ y یہ y سے بھی table کرتے ہیں اگر y سے table کرتے ہیں یہ نیچے ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا ایسے بھی table کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر مثال آپ x سے چلنا چاہتے ہیں یہ negative ہے یہ positive لیکن اگر اگر آپ y سے چلنا چاہیں گے ایسے تو یہ negative ہو جائے گا اور پھر ایسے جانا پڑے گا آپ کو تو یہ positive پھر وہ ہی آئے گا یعنی ہمیشہ gradient اس صورت میں negative ہو آئے گا اس صورت میں positive ہو آئے گا یہ تو ہو گیا اب calculate کیسے کریں gradient لیکن جب line of best fit دی جاتی ہے یہ line of best fit ہے سپوز یہ line of best fit ہے اس طریقے اب اس کا مجھے gradient ملوم کرنا ہے تو میں دیکھوں گا ادھر اوپر ایک پہنٹ بلکل اوپر دیکھوں گا باکسز میں جو بلکل corner of the box لیتا ہو corner of the box سے plot corner of the box سے جاتا ہو ادھر وہ اس کو point کروں گا بلکل سپوز یہ corner اس عمال باکس کا ہے اب ایک پہنٹ سے جا رہا ہے ادھر ایک اوپر دیکھو گا ایک اس کے بالکل نیچے ادھر کہیں بھی کہ corner سے جہاں سے پاس ہوتی ہے سپوز یہ corner ادھر تو میں اب اس کو جو ہے نا right angle triangle dotted بناوں گا جو examiner کو نظر آئے right angle triangle یہ triangle بنایا ہے اب اس کے میں لکھوں گا ڈیلٹا یہ change in y ہے اور یہ change in x ہے اس کے میں small boxes نمبر اوپ small boxes لکھوں گا اور ادھر بھی لکھوں گا نمبر اوپ small boxes count کر کے سپوز میں سپوز کر رہا ہوں یہ 90 boxes آ رہی ہیں اور یہ سپوز یہ 40 boxes آ رہی ہیں اب اس کا gradient میں کیسے calculate کروں گا gradient سب سے پہلے تو یہ positive sign ہوگا positive gradient ہے یہ ڈیلٹا y ڈیلٹا x ہو جائے گا تو جائے گا ڈیلٹا y 90 boxes 90 into scale of one small box along y x جو بھی ہوتا ہے اسے multiply کریں گے کیونکہ ڈیلٹا ڈیلٹا 4.02 upon 40 into 0.01 اور یہ میں calculate کروں گا جو بھی answer آ رہا ہے مجھے نہیں بتا کہ کیا answer آ رہا ہے میں نے just values لے ہیں لیکن اگر میں calculate کر کے دیکھاؤں 90 into 0.02 divided by 40 into 0.01 یہ آ رہا ہے 4.5 کا gradient میں نے 3 significant figure میں لے 4.50 اس طرح مثال آپ نے gradient calculate کرنا ہوگا یعنی آپ کو y-axis point جو کونے سے بالکل گزر رہا ہو یعنی وہ count box لکھے graph paper میں لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ formula use کر کے آپ gradient نکالیں مثال کی تو negative gradient بھی لے سکتے ہیں آپ اگر for example negative gradient اس طرح آئے گا یہ لائن ہے اس طریقے سے آ رہا ہے یہ لائن ہے بین سوٹ ہے ایک پوائنٹ لائن پہ نہیں اس کو اگنور کریں میں ایک پوائنٹ دیکھوں گا ادھر جو پوائنٹ پہ ادھر کہیں اس طرح یہ کر کے اور ایک پوائنٹ سیمیلر ہے ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں یہ پاس کر رہا ہے سپوس ضرور نہیں کہ یہ table والے points لوں ضرور نہیں یہ لے بھی سکتے ہیں اچھا اب جو ہے یہ میں ایک box کاؤنٹ کروں گا یہ ڈیلٹا y اور یہ ڈیلٹا x لیکن سب gradient وہ ہی لکھوں گا gradient سپوس یہ box آ رہی ہیں سپوس آ رہی ہیں 72 box یا 73 box آ رہی ہیں اور یہ سپوس آ رہی ہیں ہماری سپوس 61 boxes تو میں اس کا gradient لوں گا ایسے خود سے negative 73 اس کا scale جو بھی y x سپوس 0.02 scale اور اس کا scale 61 اس کا 0.01 تو اس طریقے سے gradient اور میں اس کا نیگٹی میں gradient لکھوں گا اور 3 significant figure میں 73 into 0.02 divided by 61 into 0.01 یہ آ رہی ہیں 2.39 3 significant figure اس طریقے سے اور no units تو یہ gradient ہوگا اب اس کے باہر آتا ہے میں y intercept کیسے calculate کس کے y intercept کیلئے پہلی بات y intercept کا بھی کوئی unit نہیں ہوتا y intercept ہمیشہ فابولے سے کریں y is equal to mx plus c کیونکہ آپ نے ہمیشہ false origin لیا ہوتا ہے false origin اگر false origin آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ کو یہ equation استعمال کرے گی کرنی پڑے گی اگر false origin اگر آپ کا graph zero zero سے start ہو رہا ہے تو then you can read y axis you can read the y axis y axis value where line crosses یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر یہ zero zero ہے ٹھیک ہے اور یہ y axis کی value suppose t square second square میں یہ lmb test میں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی یہ value ادھر آ رہی ہے اس طریقے سے اور آپ یہ read کر سکتے ہیں یہ suppose آ رہا ہے one point three four ٹھیک ہے یا one point three four جو بھی آ رہا ہے suppose تو میں اس کو یہ کہہ دوں گا کہ یہ y intercept ویلیو کیونکہ یہ value zero zero سے start ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی value zero zero سے start نہ ہو تو وہ false origin ہوتا ہے اس میں وہ value وہ نہیں آتی مثال کے طور پر ہمارے دیکھیں کہ یہ values جو ہیں suppose یہ ہے ہمارا suppose کر رہا ہوں zero point zero two جو zero point eight zero ہے ٹھیک ہے اور line ایک ادھا سے یہ اس طریقے سے لائنہ بیسوٹ گئی ہے suppose لائنہ بیسوٹ ادھا گئی ہے ٹھیک ہے لائنہ بیسوٹ یہ ہے suppose سارے points لائن پہ آ رہے ہیں ایک point صرف ادھا رہے ہیں اس کو میں اگنور کریا suppose اب میں اس کو point تصف نہیں دوں گا کیونکہ یہ ظاہری باتیں فالس ہو رہی جانے تو اس کا point کیسے لیا جائے گا سب سے پہلے y is equal mx plus c اس کے بعد اس کے بعد میں اس کا gradient کا ویل لکھوں گا suppose gradient میرا four point five zero آ رہا ہے تو اس کی equation کو اس سے لکھوں گا y is equal four point five zero x plus c لیکن gradient کا ویل لکھوں گا اس کے بعد ایک ویلیو میں دوں گا وہ ویلیو take the take point x y which is on the line which is on the line and if possible in the table اگر table میں ہے تو ٹھیک ہے اگر table پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو priority آپ کو دینی ہے line کو مثال کے طور پر یہ point آپ کا line پہ ہے suppose اور یہ suppose میں کر رہا ہوں suppose suppose کہ یہ zero point zero four اور میرا point ہے suppose one point three four two one point three four two suppose تو اس پہ پٹ کر دوں گا جو بھی ویلیو آ جائے میں پٹ کر دوں گا one point three four two is equal four point five zero into x کی ویلیو ہے zero point zero four plus c کر کے جو بھی آئی گا اس طریقے سے کر دوں گا لیکن کبھی کبھی ایک چیز کا خیال لکھیں اگر یہ suppose میں یہ point لے رہا ہوں ٹھیک ہے suppose یہ point ہے zero point zero six اور یہ table پہ ہے one point six two five one point six two four لیکن جب یہ plot کیا گیا ہے تو اگزیک یہ suppose کر رہا ہوں میں یہ اگزیک یہ point جو بنتا ہے table میں ہے table میں ہے suppose یہ zero point zero six اور one point six two four لیکن جب میں actual plot کر رہا ہوں actual یہ point تھوڑا سا boxes کا کبھی بھی ہو جاتا ہے یہ zero point zero six اور one point six two six ہو گیا تو آپ کو one point six two six ہی لینا پڑے گا اچھا اس کے علاوہ مثال گتوہ gradient اگر نیگٹ ہو ہے تو بچے سائن اس کا ضرور لینا چاہیے مثال گتوہ پر آپ کا line of best fit یہ آ رہی ہے suppose اس طریقے سے اگر یہ تو اگر یہ آپ کا فالس ہوری جانے suppose zero point zero eight یا کچھ بھی ریلے میں تو اسی جز لینا اور zero point four اور zero point zero two سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ کوئی بھی point لیں گے تو اس کا gradient جو آئے گا suppose اس میں جو بھی point لیں suppose اس line کا gradient جو آ رہا ہے suppose کہ وہ آ رہا ہے مائنس three point two six تو میں اس کا gradient ایسے لوں گا minus three point two six x plus c پھر اسی طریقے سے point لوں گا x x یعنی point وہ point line پہ وہ لے کے اسے values put کروں گا تو ہماری values آ رہیں گے اس طریقے سے ہم لوگ y intercept کریں گے اور y intercept کا unit نہیں ہوتا اور y intercept بھی ہم three significant figures نہیں دیں گے